جیسے محمد آدین صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو صرف ٹیلی فونز تاکی بات چل رہی ہے اس سے بھی معاملہ آگے بڑھانا چاہیے اور محض OIC کا اجلاس طلب کر لینا یا پھر عرب لیگ کا اجلاس بلا لینا کیا یہی کافی ہے یہی ایفرٹس کی جانی چاہیے مسلم اممہ کے جانب سے دیکھیں یہ جو مسلم حکمران ہے نا یہ امپیتھک دوائی ہے ان سے کوئی بہت زیادہ توقع جو لگاتا ہے وہ سوائے خوش فیملی کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں بار بار انہی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جو مسلم حکمران ہیں یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں یا ان کے مفادات کی سیاست کرتے ہیں یا ان کے ملکوں میں جو بادشاہت ہے جو عامریت ہے اس کو تقویت دینے کے لیے بڑی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم طاقت مسلم دنیا اور مسلم حکمران خاص طور پر اس میں کوئی بڑا رول پلے کریں گے اس سے زیادہ خوش فہمی کی سیاست کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے ابھی عادل صاحب نے کہ وہ ان کے معاملہ سے بیانات کی حد تک ہی آپ کو نظر آئے گا ایک بات یہ جو بڑی طاقتیں جن کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے کیا پوری ورلڈ پولیٹس میں امریکہ کا کردار بہت شاندار ہے کیا جرمنی کا کردار بہت شاندار ہے کیا برطانیہ کا کردار بہت شاندار ہے کیا اسرائیل کا کردار بہت شاندار ہے یا اور بڑے فرانس کا دیکھ لیں اٹلی کا دیکھ لیں وہ بھائی یہ ساری کی ساری بڑی طاقتیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جو انتہا پسندی اور دہشتگردی کی جات بات ہوتی تھی تو وہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے تھے اسلام کے ساتھ جوڑ کر دہشتگردی کو پیش کرتے تھے ان کا جو منافقانہ کردار ہے ان کی جو دوگلی پالیسی ہے ان کے جو دورے تضادات ہیں وہ پہلے بھی نمائی تھے جیسے مسلم دنیا کے میں نے کہا نا کہ دورے تضادات ہیں اسی طرح سے بڑی طاقتوں کی بھی دورے تضادات ہیں یہ جنگوں کو بطور ہتیار استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر تاکہ اپنے جنگوں کے کاروبار کو تقویہ دے سکیں اس لیے یہ جو اس وقت علمیہ ہے دنیا کا صرف مسلم دنیا کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کا جو کمزور لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں جو کئی نہ کئی کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں ان کے خلاف یہ بڑی طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں کہیں کوئی مذہب کو استعمال کرتا ہے تو کہیں کوئی انسانی حقوق کے نام پر کوئی اپنی سیکیورٹی کے نام پر کوئی کچھ فلا کرتا ہے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کی بربریت ہم دیکھ رہے ہیں عذیتناک پہلو دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹرییاں دیکھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ آپ مجھے بتائیے نا اس پورے کانٹیکس میں بڑی طاقتوں کیوں نہیں اپنا افرمیٹیو ایکشن لے رہی ہیں جو اب یادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امن کی طرف آنا چاہیے بیریسٹر اسنین صاحب نے کہا کہ پیس کی طرف آنا چاہیے مار مسود کہہ رہے ہیں رضوان رزی صاحب کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ پیس ان کو سوٹ نہیں کرتا نا سر پیس اگر ان کو سوٹ کرتا ہو اور یہ ساری بڑی طاقتیں کھڑی ہو تو اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے بڑے گا سر اس کو جب تک یہ بڑی طاقتیں ایک شیٹ اپ کال نہیں دیں گی اس وقت تک وہ باس نہیں آئے گا لیکن وہ شیٹ اپ کال دینے کی بجائے میڈیا میں تو بیانات دے دیں گے لیکن پیچھے سے وہ پرووکنگ کریں گے کہ جناب آپ اس کھیل کے اندر لگے رہے ہیں ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے آپ کو پیسہ بھی دیں گے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ بھی دیں گے آپ کو سفارت سفارتی اور ڈپرومیٹک محاصل کے اوپر سپورٹ بھی کریں گے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو کچھ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے اس میں ظالم سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کو ہم چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں ان کے ساتھ پھر ہم اس زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا ذاتی کانٹیکس یہ ہے کہ جب تک بڑی طاقتوں کو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گی یا دنیا کی جو امن فورس ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑے پریشر کے طور پر ان کے سامنے ایک آواز نہیں اٹھائیں گی یہ جو مظلوم لوگ ہیں دنیا میں چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو ان کی دادرسی کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا